سٹاک چینی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست تب بھی شک شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں کول انڈیا کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹز کیا ہوں گے ٹارگیٹس اینڈ کیا سٹیٹیجی ہم لے کر چلیں ستائیس اپریل کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں آج کے ففٹین منٹس چارٹ کی دیکھیں جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے شروعات میں یہاں پر گیپ اپ اوپننگ لیکن کچھ خاص تیزی آج کے دن ابھی تک نہیں بنی ہے کوئی سٹاک میں ابھی ریسینٹ دیکھیں گے تو ایک بریک آؤٹ ہوا ہے 191 روپے اسی پیسے پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر لگاتار گرابٹ ہے اوپر کی طرف 209 روپے کا ایک ہائی لگایا تھا سٹاک نے یہی سے کریکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور دیکھیں نیچے کی طرف ایک امپورٹنٹ سپورٹ ہے 184 روپیز کا اگر اس کو سٹاک بریک کر دیتا ہے تو دیکھیں 180 روپے کی طرف گرابٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن یہاں سے شاندار تیزی سٹاک بناتا ہے تو اوپر کی طرف 205 روپے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں تو یہ ہونے والے ہیں ٹارگیٹس اینڈ سپورٹ دیکھیں دوستو اب ہم بتانے والے ہیں یہاں پر کیا سٹریٹیجی آپ کو پنا لی ہیں بائنگ کریں یا نہیں تو دیکھیں جلد ہی بائنگ کا شاندار موقع بن سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں 44 موونگ ایوریج لائن ہے یہ بار بار سٹاک اس کے قریب آتا ہے پھر سے دیکھیں ایک پاؤنس پیک سٹاک دکھاتا ہے اسی پرکار یہاں پر بھی ایک اچھی خاصی بائنگ کی اپورچنٹی بن سکتی ہے ایراؤنڈ 185 کے قریب یہ دوبارہ ٹچ کر کے واپس ضرور جائے گا تو جیسے ہی پھر سے بریک آؤٹ کریں ایک شاندار بائنگ یہاں پر بنتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر ابھی تو ویٹ اینڈ ووچ کی سٹریٹیجی ہمیں اپنانی پڑے گی لیکن جیسے ہی صحیح موقع ملتا ہے دوستو اس پر ہمیں چوکہ مارنا ہے تو یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی سپورٹس کا خاصہ دھیان رکھیں سٹاپ لوسس لگا کر کام کریں تو یہی بتانے کے لیے ویڈیو بنائی تھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد